جوتپور کے ڈانگی آباز تھانے علاقے میں خاری گاؤں میں بجری رویلٹی تھکے دار کے کیمپ میں گرامینوں نے آگزنی کی کھٹنا کو انجام دیا بجری تھکے دار کے کرمچاریوں کا آروف ہے کہ بجری کھنن کو لے کر گرامینوں نے کرمچاریوں سے جھگڑا کیا اس دوران گرامینوں نے بجری رویلٹی تھکے دار کے کیمپ میں پہنچ کر یہاں کھڑی جی سی بی بولیر کیمپر اور ڈمپر کو آگ لگا دی یہی نہیں ان کے رہنے کے جگہ پر بھی آگ لگا دی گئی گھٹنا کی سوچنا کے بعد ڈانگی آباز تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ میں جھٹی اس خبر کو لے کر زیادہ جان کر لیں گے جوتپور سے ہمارے سمادہ تا جگدیش لوہر اس وقت فون لائن پر بنے ہوئے جگدیش اس سے پہلے گام والے کے ورود بجری کو لے کر بجری کے جو ٹھکے دار ہیں ان کو لے کر یا پھر عوید بجری کھنن کو لے کر کئی بار سامنے آتے رکھے ہیں لیکن اس معاملے میں کیا پتہ چل پایا ہے کیا وجہ رہی کی اس طرح سے یہ گھٹنا سامنے آئی بلکل پر بات بتانا چاہوں گا یہ جو معاملہ ہے جوتپور کے ڈانگی آباز تھانا ستر اس پر کھاری گاؤں کا ہے جہاں پر بجری جو ٹھکے دار ہے ان کے دوارہ جو ڈمپر ہے جو ابھی تک جانکاری آئی ہے ستروں میں ڈمپر کو تیج گتی لے کر گرامینوں کی سمجھ سے ہوں کو لے کر گرامینوں دوارہ لگا کر جو ڈمپر ہے جو ڈھکے دار ہے بجیل ڈھکا اس کو کنی بار اس پاس سے آگت کریا گیا تھا کہ وہ جو گاہ مجھ سے ہوں کو لے کر گرامینوں میں اور ڈھکے دار میں تائی بھی بات چلتے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج جو ڈھکے دار دوارہ گرامینوں کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا جو معاملہ سامنا ہے اس کے بار میں آکورسی گرامینوں نے آج دمپر اور قریب دو ڈمپر دو کینپر گار اور ایک جو جتیبی کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے یہ پورا جو معاملہ ہے گرامینوں کے آکورس کے بار میں جہاں پر جو یہ پورے گٹنا کلم ہے جو ڈھکے دار دوارہ گرامینوں کو مارپیٹ کے کاری کریم چھے لوگوں کو گیل کیا گیا ہے جس میں چھے لوگوں میں سے چال لوگوں کو جوتپور کے مصدرد آسفرطال میں ان کا علاق چل رہا ہے وہیں گرامینوں میں آکورس دیکھنے کو مل رہا ہے پھلال جو گرامینوں دوارہ جو معاملہ دیکھ کر آیا گیا ہے دونوں پارٹے دوارہ جوتپور کے دانگیاں سامنا میں پورا معاملہ ہے پھلال جو مکے جو شکریہ جگدیش تمام جانکاری کے لیے تو آدھیکار پھلال اس سے گھٹنا کے کارن کی سامنے نہیں آ پائی ہے لیکن گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈمپر ہیں یہاں سے بجری لے کر جاتے ہیں کافی تیز گتی سے ان کے واہرن یہاں پر علاقے میں دورتے ہیں اور اس کی وجہ سے گاؤں والوں کو کئی بار جان کا خطرہ رہتا ہے انہوں نے کئی بار اس کی شقائط بھی کی لیکن ٹھیکے دار کی طرف سے صحیح جواب نہیں ملا مارپیٹ کی گئی دھمکی دی گئی اس کے بعد جو گرامین ہیں وہ کافی غصے میں آ گئے اور انہوں نے آج اس گھٹنا کو انجام دے دیا دونوں طرف سے مقدمے درج کیے گئے ہیں کچھ لوگ جو مارپیٹ میں گھائل ہوئے ہیں کچھ گرامین ان کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے مطور اداس ماطور اسپتال جوت پر میں ان کو بھرتی کروایا گیا ہے پہلہ حال آدھیکارک طور پر پوشتی نہیں کی جا رہی ہے کہ آخر اس گھٹنا کی اصلی وجہ کیا ہے کیونکہ ٹھیکے دار کا اس میں اپنا پکش ہے اور گرامین اس میں اپنا ایک الگ پکش سامنے رکھ رکھے ہیں